قصورہ حشر کے بابندی رکھو ایک مختلف بزرگ علماء سے سوالات کیے گئے ہیں نوجوانوں کے حوالے سے کہ ایک معاشرے کے اندر نوجوانوں کا نقش کیا ہونا چاہیے امیر المؤمنین کی ایک وسیعت ہے جو جناب مالک اشتر کو آپ نے خط لکھا ہے نا اس کو وسیعت سمجھیں بہت لمبی وسیعت ہے اس میں کافی تفصیلی لیکن اس میں چند پہلو بہت اہم ہے مولا فرماتے ہیں کہا جب بھی صحبت اختیار کرو تو علماء کی صحبت اختیار کرو پاکستان کے معاشرے کا ایک بہت بڑا علمیہ ہے کہ عوام میں اور علماء میں ایک فاصلہ آتا جا رہا ہے دوبارہ جو ایک فاصلہ ختم ہو گیا تھا یا کم ہو گیا تھا اب وہ دوبارہ گیپ بڑھ رہا ہے کہا علماء کی صحبت اختیار کرو مولا کا فرمانے ہے کہا صحبت علماء کی اختیار کرو مشورہ حکمہ سے لو یعنی اقل مندوں سے لو جس کو اقل مند پاتے ہو اس سے مشورہ لو کہا اگر عبرت حاصل کرنا چاہتے ہو تو غریبوں کے اندر جا کے بیٹھو جو غریب لوگ ہیں ان کی ہمنشینی اختیار کرو جب بھی غریبوں کے پاس بیٹھو گے تو یہ احساس کرو گے تمہارے پاس وہ نعمتیں ہیں جو ان کے پاس نہیں ہیں تو اللہ کا شکر بجا لاؤ گے اور اپنی واجبات کے پابندے رکھو مولا کی اس وسیعت میں بہت پہلو ہیں آپ نے چار چار کر کے بہت سے پہلو بیان کیے ہیں اس کو ضرور پڑھیں ایک آخری جو امیر الومنین کی جناب امام حسن مشتبہ کو یا حضرت محمد نفیہ کو وسیعت ہے نحج البلاغہ میں اس کے الفاظ آپ کی زندگی کے اندر چاہے اس کا ہر روز صرف ایک پیراگراف پڑھیں لیکن پڑھیں ضرور ایک پیراگراف ایک پیراگراف آئیں اب آخری مرحلے کے اندر ہیں میں نے تین مرحلوں میں اس پورے سیمینار کو ڈیوائیڈ کیا تھا آخری مرحلے کے اندر کہ جوان اس معاشرے میں کیا کردار ادا کر سکتا نوجوانوں کا کردار کتنا مؤثر ہو سکتا تین روایات ہیں ان کو پیش کروں گا اور پھر کچھ سولوشنز جناب ختم مرتبت رسول خدا حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کسی کو نیک کام میں حصہ لینے سے ڈسکریج مت کرو حوصلہ شکنی مت کرو جو بھی نیک کام حصہ لینا چاہتا ہے اس کی حوصلہ افضائی کرو جو روایتیں پیش کرنا چاہتا ہوں پوری تفصیل سے کوئی بھی آپ کے نیک عمل میں آپ کا شریک بننا چاہتا ہے تو اس کو شریک کرو کہا اللہ کے ہاں ثواب کی کمی نہیں ہے وہ اسے بھی ثواب دے گا اور تمہیں بھی ثواب دے گا روکو مت جناب ختم مرتبت ایک دیوار اپنے گھر کی چن رہے تھے پرانہ زمانہ تھا اس پر پتھر رکھ کے لوگ گارہ لگاتے تھے تو خود اپنے گھر کی دیوار بنا رہے تھے ایک نوجوان گزر رہا تھا کہا یا رسول اللہ آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کی مدد کروں پہمبر نے کہا ہاں آ جاؤ مدد کرو جللی پتھر اٹھانے لگا رکھتا تھا پہمبر فوراں گارہ لگاتے تھے دیوار چن دے جب دیوار چنے گئے تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ خدا میں جاؤں کہا کہ نہیں مجھ سے کوئی ایک چیز مانگو جو میں تمہیں عطا کروں پہلے اس کو انکرش کیا کہ نیکی ہے اس میں حصہ لے پھر اس کے بعد کہا جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا جو مانگو گے آگا جہاں آتے ہیں ہم نے کہتے ہیں کہ دو واقعات ہیں دو نوجوان ہیں پہلے نوجوان نے کہا کہا کہ یا رسول اللہ مجھے جنت میں جانے کی زمانہ دے دیجئے دیکھیں اب ایک دیوار بنانے میں مدد کی ہے پہمبر سے اتنی بڑی چیز مانگ لئے پہمبر نے فورا ہاتھوں کو بلند کیا کا پرور دکھا رہا اس نے تیرے حبیق کی مدد کی ہے اسے جنت نصیب فرما ایک دن اور پہمبر اسلام کوئی کام کر رہے چھے ایک اور نوجوان آیا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ خدا میں حصہ لے سکتا ہوں کہا ہاں پہمبر نے کہا کچھ مانگو مجھ سے میں دوں گا کہا یا رسول اللہ خدا مجھے شہادت کی زمانت دے دیں کہ میں شہید ہوں گا پہمبر نے دعا مانگی اگلے ہی غزوے میں وہ شہید ہوا آگر جوادی عاملے کہتے ہیں ان دو جوانوں میں فرق کیا ہے شہادت کا نجیجہ بھی جنت ہے اور اس نے ویسے جنت مانگی تھی وہ بھی جنت میں جائے گا کہ لیکن فرق ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ برزخ میں مسائل سے گزرے ایسا ہو سکتا ہے وہ زندگی میں گناہوں سے گزرے لیکن شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کے سارے گناہ معاف ہیں اس کا مقام مرنے کے بعد بھی حیات ہے موت نہیں ہے کہ وہ نوجوان جس نے شہادت مانگی تھی اس نے عبدی حیات مانگی تھی یہ نوجوانوں کا ایک پہلو کہ حدف کیا ہے زندگی کا انسان کی قیمت اور ارزش اس کے حدف کے مطابق ہوتی ہے اگر حدف بلند ہے تو انسان کی ارزش بہت زیادہ ہے اس کی قیمت بہت زیادہ ہے اور اگر ارزش بہت چھوٹی ہے اگر اس کی اس کا حدف بہت چھوٹا ہے تو پھر اس کی ارزش بھی بہت چھوٹی ہے اس کی قیمت یہ امیر لومین کا فرمان ہے کہ انسان کی قیمت اس کی ارزش اس کے حدف کے مطابق ہے اس کا حدف جتنا بلند ہوگا اتنی ہی اس کی ارزش زیادہ ہوگی معصوم کا فرمان ہے ظاہرا انسان کی آرزویں بہت بلند ہونے چاہیے حدف بلند ہونے چاہیے چاہے وہ انہیں حاصل نہ کر سکے دیکھیں اس میں فرق ہوتا ہے ایک ہے خواب دیکھنا اور ایک ہے نہیں حدف کا بلند ہونا میں معاشرے میں تبدیلی لے کے آؤں گا حدف پاک ہے بلند ہے چاہے حاصل نہ کر سکے لیکن اگر اس کا حدف یہی تھا کہ معاشرے میں اچھی تبدیلی لے کے آؤں گا تو اس کا ثواب اس پاک مقدس بلند حدف کے مطابق ہوگا اس کا ثواب اتنا ہوگا جو اس کا حدف تھا لیکن اگر حدف بہت چھوٹا ہو میں اپنا مکان بنا لوں بس اور کچھ نہیں چاہیے ایک کار لے لوں تو اب اس کا کتنا ثواب ہوگا اس کی عرضش کتنی ہے بس ایک مکان کے برابر اور ایک گاڑی کے مطابق لیکن اگر حدف اتنا بلند ہو کہ میں سید الشہدہ پر قربان ہونا چاہتا تھا کربلا میں نہیں تھا آج میں ان کے لیے اگر کچھ کر سکوں تو میں کیا کروں گا حضرت دعنے گرامی کہ آپ کے خیال میں اس وقت جب واقع کربلا ہو رہا تھا اور بہت سے جوان موجود نہیں تھے لیکن جو مقام جنابِ علی اکبر کو نصیب ہوا یہ جنابِ قاسم کو نصیب ہوا آج انبیاء کا اتنا ذکر نہیں ہوتا جتنا جنابِ علی اکبر کا جنابِ قاسم کا اللہ نے صرف پچیس انبیاء کا قرآن میں ذکر کیا ایک لاہ چوبیس ہزار انبیاء تھے واقعہ کربلا ہر سال دہر آیا جاتا ہے ہر سال جنابِ قاسم کا جنابِ علی اکبر کا ذکر ہوتا ہے آپ نے کہاں بھی غور کیا جنابِ عنو محمد جنابِ قاسم جنابِ باس جنابِ علی اکبر یہ سب جوان تھے اور زیادہ نقش کربلا میں ان جوانوں کا تھا اب آئیں ایک حدیث جس کے لئے میں نے پوری آپ کو تیسرے مرحلے کی پیش کی ہے روایات کے الفاظ ہیں کہ امامِ زمانہ عجلاللہ تعالی فرجہ عجلاللہ ان کی پوری تحریک چلانے والے پوری موومنٹ چلانے والے پوری نحضت چلانے والے زیادہ تر افراد جوان ہوں گے اور ہر جوان کے پاس ایک تلوار ہوگی جس میں ایک ہزار کلمات ہوں گے جن میں سے ہر جوان تیو الارض رکھتا ہوگا زمین اس کے لئے سکڑ جاتی ہوگی نیت کر کے چلتا ہوگا آج کراچی سے چلا فوراں کربلا پہنچ گیا چند لہذاات میں جب چھٹے امام اس حدیث کو بیان فرما رہے تھے تو کس نے پوچھا کہ مولا یہ ان کے اصحاب کی قیفیت ہوگی کہا جس کے اصحاب ایسے ہیں اس کا اپنا مقام کیا ہوگا ایک ایسا وقت آئے گا جہاں جنگیں بہت ہوں گی جہاں بیماریاں بہت پھیلیں گی لیکن سب سے زیادہ جو نقش ہوگا وہ جوانوں کا ہوگا اگر آج اس معاشرے کے اندر ہمارے نوجوان یہ سمجھنے لگیں کہ ان کا اس معاشرے میں کوئی نقش نہیں ہے تو پھر سب سے بڑی موت ہمارے معاشرے کی اسی وقت شروع ہو جاتی ہے جب جوان یہ سوچنے لگیں کہ میرا کوئی نقش نہیں ہے اس قوم کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے جس کا جوان چار برائیوں میں مبتلا ہو جائے ہر نوجوان ان چار برائیوں کو اپنے سے دور کرے وہ چار برائیاں کیا ہیں جب ان چار برائیوں میں نوجوان مبتلا ہو جائیں تو اس معاشرے کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے وہ معاشرہ خود بخود ختم ہو جائے گا اسی معاشرے کے سب سے بڑے دشمن اس کے اپنے نوجوان ہیں پہلی برائی سستی لیزی نیس تھنبلی فارسی میں کہتے ہیں عربی میں کہتے ہیں کسول کسالت جس معاشرے کے نوجوان سست ہوں اور کہیں کہ میں کچھ کام نہیں کرنا چاہتا اس معاشرے کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے جس معاشرے کے نوجوان آوارہ گردی اور برائیوں میں پڑ جائیں اس معاشرے کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے آوارہ گردی بہرہ روی اب میں اور الفاظ مجھے نہیں اردو میں آ رہے ہیں ذہن میں کہ اس کے لئے کیا استعمال کروں کہ جو محترم ہوں مناسب ہوں بہرہ روی کا شکار ہو جائیں نوجوان بے حدف ہو جائیں زندگی میں مقصدیت ختم ہو جائیں تیسری برائی جو معاشرہ ختم کر دیتی ہے اگر نوجوانوں میں آ جائے تعلیم سے دوری اختیار کرنے لگے ان کی زندگی میں تعلیم کی کوئی اہمیت نہ ہو پڑھنے سے گریز کریں اس معاشرے کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے سستی بہرہ روی تعلیم سے دوری یعنی جہالت جہالت پہ سیٹسفائیڈ ہوں بڑے خوش ہوں میں جاہل ہوں کیا ہوا کوئی بات نہیں تعلیم نہیں چاہیے اور چوتھی چیز سستی معصوم نے فرمایا کہ مومن میں کبھی نہیں ہوگی نفاق کی علامت ہے اب میں سب کی حدیث میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا ہر ہر چیز کو پیش کر سکتا ہوں حدیث سے نوجوان اپنے ذہن کا اپنی صلاحیتوں کا اپنے دماغ کا اسعمال چھوڑ دے اللہ نے جتنی انسان میں صلاحیت دی ہے اللہ کہتا کہ یہ انسان ملائکہ کے درجے پار کر سکتا اگر اپنی صلاحیات کو صحیح اسعمال کرے میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے بچوں اگر نوجوان کو حدف مل جائے زندگی میں اور وہ مقصدیت کے لئے کام کرنے لگے تو معاشرے میں ہر طرح کی تبدیل یہ آ سکتی ہے میں چاہوں تو پندر میرے کے لئے جاری رہ سکتا ہوں لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ سوالوں کی بہت لمبی ایک فیرست ہے اگر سوالات کو چاہیں تو شروع کر سکتے ہیں صرف موضوع سے متعلق ہوں صرف موضوع سے متعلق بہت اچھا سوال ہے مجھے نہیں پتا کس کا کانڈکٹ آف یوت انڈر پریزن کنڈیشنز آف تھریٹ آف لائف بائی دائش یا آئیس 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 اس سب نام بدل کے انہیں آئیس کر دیا دیکھیں موجودہ جو ہمارے نوجوان حالات کے اندر خصوصا دائش کے اور یہ جتنے بھی ٹیرریس گروپ سے ہمارے نوجوانوں کا ان کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے یہ سوال کیا گیا ہے کیسا کانڈکٹ ان کے ساتھ رویہ کیا ہو اور خود ان تمام ایکسٹریمیس گروپ کے ان تمام انتہا پسند گروہوں کے سامنے ہمارے نوجوانوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے اس وقت اگر دیکھیں تو مغربی دنیا سے سب سے زیادہ لوگ جا رہے ہیں یعنی پڑھے لکھے معاشروں میں اتنے نوجوان کسی معاشرے سے نہیں جا رہے ہوں گے ہمارے ہاں سے تو جاہل لوگ جا رہے ہیں لیکن مغربی دنیا سے بس صلاحیت لوگ بھی جا رہے ہیں کیوں ایک سیکالوجی سٹڈی ہے جس کا میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں ایک منٹ کے اندر اندر وہ کہتے ہیں جب ایک انسان نوجوان خصوصا گھر کی طرف سے پریشان ہو گھر کے حالات اچھے نہ ہو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوں بہنوں کی شادی نہیں ہو رہی نوکریوں کے مسئلے ہیں اقتصادی مسائل ہیں تو وہ نوجوان وانڈربل ہے اس کو کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے کیونکہ وہ پریشانی کا شکار ہے اب جو بھی اس کو تھوڑی سی ہمدردی دکھائے گا وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے مغربی دنیا میں بے انتہا اخلاقی مسائل ہیں باپ شرع پی کے آ رہا ہے گھر میں بچوں کو مار رہا ہے بی بی کو مار رہا ہے چیزیں توڑ رہا کچھ ہوش ہی نہیں ہے ان حالات کے اندر وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی نوجوان کچھ بھی کر سکتا ہے وہ چلتا پھرتا ٹائم باوم ہے کوئی بھی اسے استعمال کر سکتا ہے مغربی دنیا میں کیا ہو رہا ہے کہ اس قسم کے نوجوانوں کو بہت جلدی سے وہ کیا دکھاتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کا جواب ان کا مقابلہ اپنے نوجوانوں سے قربت رکھیں ان سے بات کریں اگر پریشان دیکھ رہے ہیں ان سے بات کریں کمیونکیشن بے انتہا اہم ہے سکولوں میں والدین کی اور ہر جگہ پورے معاشرے کے اندر کوئی ایسا سسٹم ہونے چاہیے جہاں پہ نوجوانوں سے کمیونکیشن رہے رابطہ رہے پوچھتے رہے پریشان تو نہیں ہو کیا حالات چل رہے تاکہ وہ استعمال نہ ہو البتہ ہمارے ہاں یہ مسائل البتہ نہیں ہے لیکن جتنے آپ کے جاننے والے ہیں ان میں جہاں بھی مسائل آ سکتے ہیں ان کو اس طرح سے گائیڈ ضرور کریں اب ہمارے نوجوان کیا کریں ہمارے نوجوان صرف ٹارگٹ بن سکتے ہیں ان کے جرم کا خدا نہ خاصتہ ان کو ٹارگٹ جا سکتا ہے ان پہ حملہ کیا جا سکتا ہے ان کو تو اس کے لیے کوئی خاص میکنزم نہیں ہے لیکن اپنے اوقات کو ایسا منظم کریں کہ کبھی بھی وہ بہار کسی ایسے حادثے میں کوئی زمانہ تو زندگی کہیں پہ بھی نہیں ہے نہ آ جائیں لیکن آخری زمانے سے متعلق حدیث میں ہے کہ کہیں پہ بھی مومن رہے گا اس کی جان محفوظ نہیں ہوگی تو بہرحال دائش کا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ جتنا ہو سکے ان کا جو شیطانی رخ ہے وہ واضح کریں جتنا بھی ان کے شیطانوں پہلو ہیں ان کے ظلم ان کو لوگوں کے سامنے کھولیں تاکہ لوگ ان سے دور رہیں اور وہ لوگ جو جا سکتے ہیں وہ ہٹیں اور یہ کام ہمارے نوجوانوں کا ہے تاکہ پورے معاشرے کے اندر جتنے نوجوان خدا نہ خاصہ جا سکتے ہیں ان کو روکے انسان اپنی سوچنے کی صلاحیت کو کس طرح سے ڈیویلپ کر سکتا ہے اور اس کے صحیح سعمال کیسے کر سکتا ہے اردو میں ترجمہ ہے اروج سعادت مرہم نراقی کی کتاب ہے محمد مہدی نراقی شیخ مرتضان ساری کے استاد تھے انہوں نے چار چیزوں کو پیش کیا وہ کہتے ہیں انسان آدل بنے سخی بنے شجاہ بنے اور اقل مند بنے یہ چار چیزیں وہ کہتے ہیں بیلنس ہیں اگر شجاہ نہیں بنے گا تو یا ڈرپوک بنے گا بزدل بنے گا یا پھر ظالم بنے گا بیلنس کا نام شجاہ اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا اقل مند یا پھر دوسروں کے ہاتھوں میں استعمال ہوگا بے وقف بنے گا یا پھر دوسروں کو استعمال کرے گا اپنی اقل کو کیسے ڈیویلپ کر سکتے ہیں مانوی لحاظ سے آیت الکرسی کا تلاوت کرنا ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں آیت الکرسی حافظے کو بھی تیز کرتی ہے اور دوسرا لوگوں پہ کبھی بھی استعمال کرنے کی غرض سے مت دیکھیں بلکہ لوگوں کے کام آنے کی غرض سے دیکھیں میں نوجوانوں کی خاطر اس واقعے کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں جلدی سے میں سوالات لے رہا ہوں اب ذہن چل رہا ہے کہ میں مختصر رکھوں لیکن بعض چیزوں کو تھوڑے سے تفصیل دینا ضروری ہے محمد شیخ محمد صالح مازندرانی علامہ مجلسی کے داماد تھے حافظہ اتنا کمزور تھا اتنی عقل کم تھی ان کی اپنے گھر کا راستہ بھول جاتے تھی لیکن معنویت اتنی زیادہ تھی کہ پھر اللہ نے انہیں اتنی صلاحیت دی علامہ مجلسی سے پڑھنے گئے اتنے قابل بنے کہ علامہ مجلسی نے اپنی بیٹی ان سے بیعہی اور اصول کافی کی اہم ترین کومنٹریز میں سے شروع میں سے ایک شر شیخ محمد صالح مازندرانی کی ہے اہم ترین اصول کافی کی شر کیسے صلاحیت بنی وہ کہتے تھے صرف معنویت سے اللہ نے مجھے اتنی عقل دی جس کا میں تصور نہیں کر سکتا تھا تو عقل جو ہے وہ معنویت سے آتی ہے جتنی معنویت بڑھے گی اتنی عقل انسان کی ڈیویلپ ہوگی معنویت سے آج کل کے نوجوان کو کونسے بکس پڑھنے چاہیے عقائد کی کتابیں پڑھنا بے انتہا اہم ہے اپنے عقائد چاہے توحید سے مطالق ہوں چاہے کسی موضوع سے مطالق ہوں ان کا پڑھنا بہت ضروری ہے اخلاقیات اور آئمہ کی زندگی ان تین چیزوں کو اور احکام کیونکہ وہ آپ کی واجبات اور ہر چیز آپ کو سکھاتے ہیں تو چار موضوعات کے مطالعات بے انتہا ضروری ہیں concentration span یا 스페س کو بڑھانے کے کونکون سے اخدامات کی جائیں concentration span کو بڑھانے کے لیے کیا کیا اخدامات کی جائیں آپ جب مطالعہ کے لیے بیٹھیں تو جیسے مثال کے دور میں نے کہا تھا جو مطالعہ نہیں کرتے پہلے صرف پانچ منٹ کے لیے مطالعہ کریں اور ایک منٹ جو آپ نے پڑھا اس کو سوچیں ایک مہینہ صرف پانچ منٹ مطالعہ دوسرے مہینے سے دس منٹ مطالعہ کریں اور دو منٹ سے سوچنے کے لیے میں نے کیا پڑھا ریٹین کریں ریٹین کرنا سیکھیں یعنی آپ کو یاد رہے باقی رہے آپ کے ذہن میں اسی طرح سے اپنے متعلیات کے لیے کم از کم روز آدھا گھنٹہ ضرور رکھیں اس کو ڈیویلپ کرتے چلے جائیں دس منٹ سے پھر بندہ منٹ بیس منٹ تو آپ کا جو کونسنٹریشن سپین ہے وہ خود بخود بڑھے گا ٹیلی ویژن آپ کا کونسنٹریشن سپین بڑھاتا نہیں ہے آپ کی سوچنے کی صلاحیت کو کم کرتا ہے معذرت کے ساتھ شاید بہن سو لوگوں کو برا لے گئی ہے ٹیلی ویژن انسان کے سوچنے کی صلاحیت چھینتا ہے کیوں وہ سب کچھ آپ کے لیے کر کے آپ کو دے رہے ہیں کہ اس کو قبول کر لو سارا کم وہی پہ ہو رہا ہے اور آپ صرف آنکھوں کا استعمال کر رہے ہیں اور کانوں کا کانوں سے سن کے بس ذہن نشین کرتے جاؤ اگر آپ اسے کرٹیکلی نہیں سن رہے نہیں دیکھ رہے تو پھر آپ کی سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی جتنا ٹی وی دیکھیں اس کو کرٹیکلی یعنی تنقیدی جائزہ لیں اس کا قبولیت کا انصر نہیں ہونا چاہیے جو کچھ ہے صحیح ہے یہ غلط ہے جتنا ٹی وی دیکھیں اس کو تنقیدی جائزہ لیں نہیں اس میں یہ سچ ہے نہیں ہے صحیح ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا قبول کریں لیکن یہ مت کہیں کہ سب کچھ صحیح ہے نہیں تو پھر آپ کے سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی کنسسٹنسی چاہیے چاہے وہ شرور میں ہو یا اچھائی یا برائی کے حوالے سے وہ کیسے لائے جائے گی کنسسٹنسی جو ہے وہ نہایت اہم ہے امام محمد بانقر علیہ السلام فرماتے ہیں ٹوالف تھرٹی تک فرماتے ہیں کہ چھوٹی سی عبادت ہر روز کرنا بہت لمبے عامال ایک مرتبہ کرنے سے بہتر ہے یہ حدیث ہے قلیل معل اصرار پانچ میں امام کے حدیث ہے قلیل معل اصرار بہت چھوٹا سا عمل لیکن پابندی کے ساتھ دراز مدد کرتے رہنا کئی سال تک چھوٹا سا عمل کرتے رہنا بہتر ہے ایک بہت بڑے عامال جو ایک مرتبہ کر کے چھوڑ دیں پھر دوبارہ عامال کریں ہی نہ تقلیل معل اصرار کنسسٹنسی کے لیے ہر روز ایک چھوٹا سا عمل ہو کہ میں آیت القرصی رات کو سونے سے پہلے ضرور پڑھوں چھوٹا سا عمل ہے لیکن پابندی سے کریں صبح فجر کے لیے میری آنکھ ہمیشہ کھلے تو کیا کروں سورہ بقرہ کی آخر دو آیات اگر پابندی سے پڑھیں گے تو فجر کے لیے آنکھ ضرور کھلے گی اب رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں تو پابندی سے چھوٹا سا عمل بہت بہتر ہے ایک ریسرچ پرور معاشرے کی بنیاد کے لیے کیسے رکھی جائے نوجوانے سوالے سے کیا اقدام کریں ریسرچ پرور یعنی تحقیق بہت اچھا سوال ہے ہر انسان اپنے آپ کو مطالعے کی دعاتے دالے پڑھنے کی دعاتے دالے وہ پورا معاشرہ پڑھا لکھا معاشرہ ہوگا جہاں پہ سب کے سب تحقیق کرتے ہوں اور علمی بحث مباحثہ کرتے ہوں بحثتے نہ ہوں سیاسی مسائل کے اوپر اب اس کو چاہے لطیفہ سمجھ لیں چاہے تنس سمجھ لیں لیکن میں کہہ کے چھوڑوں گا اس بات کو ایک گھر میں ایک صاحب بحث کر رہے تھے کہا کہ چھوڑے چھوڑے فیصلے میری بیوی کرتی ہے بڑے بڑے ستارے فیصلے میں کرتا ہوں ان کا چھوڑے فیصلے کیا ہیں بچوں کی شادیاں کہا ہونی ہیں گھر میں کیا پکے گا فرنیچر کہاں سے آئے گا شاپنگ کہاں سے ہوگی یہ سارے چھوڑے چھوڑے فیصلے میری بیوی کرتی ہے اور بڑے بڑے فیصلے کیا ہیں جو آپ کرتے ہیں کہ میں فیصلہ کرتا ہوں وزیراعظم کس کو بننا چاہیے صدر کسے بننا چاہیے کون سا بادشیہ ہٹنا چاہیے کس کو سزا موت ہونی چاہیے کون سی سیاسی پارٹی ہٹا دینی چاہیے یہ یہ بحث براہ بحث ہے جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے ان چیزوں کو پولٹیکل ایشوز کو ڈسکس ضرور کریں نہیں کہتا کہ ختم کر دیں لیکن یہ نہ ہو کہ ہم انہی میں وقت ضائع کرتے رہیں ایک تحقیقی معاشرہ وہ ہوتا ہے جو علمی موضوعات کو اچھی طرح سے بحث کرتا ہے لڑتا نہیں ہے بحث کرتا ہے بحث کرنے میں مباحثہ کرنے میں اور جھگڑنے میں فرق ہے اب ایک حدیث پر اشک کروں گا شاید آپ نے نہ سنی ہو چھٹے امام علیہ السلام کی حدیث ہے فرماتے ہیں کہ بحث براہ بحث کرنا اسلام میں حرام ہے شیطان کا کام ہے جہاں پہ نزاں پیدا ہوتا ہو لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہو اس بحث سے اشتناب کرو اگر اس سے اشتناب نہیں کرو گے تو ہم سے دور ہو جاؤ گے اور علمی بحث و مباحثہ تمہیں ہم سے قریب کرے گا علمی بحث و مباحثہ ایک تحقیقی معاشرہ بننے کے لئے ریسرچ معاشرہ بننے کے لئے علمی بحث مباحثہ ضروری ہے تھیریز پر ڈسکس ہو اب ہے تو ایک سیاسی لحاظ سے کرپٹ آدمی ونسنٹ چرچل لیکن اس کا ہے ایک بڑا مشہور قول وہ کہتا ہے کہ جس معاشرے میں نظریات کو ڈسکس کیا جاتا ہو وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے جہاں شخصیات کو ڈسکس کیا جاتا ہو وہ معاشرہ انحطات پہ جاتا ہے اور جہاں بحث برائے بحث ہوتی ہو وہ معاشرہ ختم ہو چکا ہوتا ہے یہ تین سوالات کی ہیں کسی بھائی نے سوالات میں اب ایک ایک لیتا جاؤں گا ہر پرچے سے ہمارے پاس صرف دس پندہ منٹ باقی ہیں اس لیے ہمیں کمپلیٹ کرنا نوجوانوں کے اندر اسلامی اقدار کو کیسے ایمبیڈ کیا جائے یا کیسے انکلٹیویٹ کیا جائے کیسے رچ بس جائے معصوم فرماتے ہیں کہ بچے بہت پاک ہوتے ہیں بچپنے سے بچوں پہ کام کرو ایک ایسا مرحلہ آتا ہے کہ اس کے بعد پھر اب تم کام نہیں کر سکتے وہ آلریڈی ڈیویلپ ہو چکے ہوتے بارہ تیرہ سال چودہ سال کے بعد بچے ڈیویلپ ہو چکے ہوتے ہم لوگ کب ریالائز کرتے ہیں کہ ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے جب وہ چودہ پندرہ سال سولہ سال اٹھارہ سال کے ہو جاتے ہیں اب وہ آلریڈی بن چکے ہیں معصوم فرماتے ہیں کہ بچپنے سے کم سے نہیں سے چھ سات سال آٹھ سال نو سال یہ بہترین عمر ہوتی ہے بچوں کو جو ان کا ذہن بنا دو کہ ویسا ذہن بن جائے گا بچے بہت پاک ہوتے معصوم فرماتے ہیں بے انتہا صلاحیات ہوتی ہیں آج کے بچے کو دیکھیں تین چار برس کا بچہ وہ مشینیں چلا لیتا ہے جو ہم نے چلا باتے تھے اپنے بچپنے میں آئی پیڈ ہو کوئی چیز ہو بچوں کو دے دیجئے وہ اس کو استعمال کرنا جانتے ہیں میری دو سال کے بچی آئی پیڈ کھولنا جانتی ہے بند کرنا جانتی ہے اب اس کو پتا ہے کون سے پیج میرے ہیں سب چیزیں اس کو خود پتا ہے دو سال کی بچی کو یہ بچے ہم سے ایک پوری نسل ایک پوری جنریشن آگے ہیں اب ہم پریشان ہوتے ہیں لیکن امیر رومیر نے فرماتے ہیں تمہارے بچے تم سے ایک پوری جنریشن ایک پوری نسل آگے ہیں تمہارے سارے جینز ان میں ہیں اور وہ سب تمہارے صلاحیات رکھتے ہیں اور تم سے بھی آگے ہیں اپنی چیزیں مسلط مت کرو ان کے حساب سے ان کے ذہن کو پڑھو اور ان کی تربیت کرو تو بچوں میں بالکل ابتدا سے اسلامی تعلیمات اقدار رج بس جائیں ان کو آداب سکھائیں سلام کرنے کی عادت وہی سے ڈالیں ہاتھ ملانے کی عادت وہی سے ڈالیں ملنا ملانا آداب جتنے اسلامی مینرز ہیں بچپنے سے ان کے ذہنوں میں ڈال دیں ہمارے زندگیوں میں مناجات دعا کا کیا اہم دیکھیں ہمارے آئم علیہ السلام نے کہا ہے کہ زندگی کے اندر دعا ایک جز ہونا چاہیے کم مز کم شب جمعہ ہفتے میں ایک مرتبہ بیٹھ کے دعا اور مناجات ضرور کریں جو نماز کے بعد دعا نہیں مانگتا اس کے نماز بھی شاید ہی قبول ہوتی ہو کیونکہ دعا مانگنا ان کے سارے سکھاتا ہے دعا نہ مانگنا تکبر کی طرف لے جاتا ہے معصوم کا فرمان ہے تو دعا انسان کو متوازے اور منکسر بناتی ہے مانگنا بڑا مشکل ہوتا تو انسان کو مانگنا سکھاتی ہے نیگٹیویٹی اپنی ایج سے کیسے ختم کریں ہم اپنے بہرحال بہت سے چیزوں سے منفی ہو جاتے ہیں پاکستان میں بہتر ہی نہیں آئے گی حالات کبھی اچھے نہیں ہوں گے قتل و غالت جاری رہے گا چلو ہجرت کر جاتے ہیں کئی مہار چلے جاتے ہیں یہ سارے چیزیں ہار کی علامت ہیں بہتری نہ بھی آئے تو میں بہتر رہوں گا معاشرے میں تبدیل نہ بھی آئے میں تبدیل ہو جاؤں گا ایک جملے میں اس کا جواب دوں گا اگر آپ نے اپنے آپ کو بہتر بنا لیا تو آپ نے معاشرے سے ایک برے فرد کی کمی کر دی معاشرے سے ایک برے آدمی کم ہو گیا اگر میں اپنی تربیت نہیں کروں گا میں اپنے برائیوں پر باقی رہوں گا تو میں نے معاشرے میں ایک برے آدمی کا اضافہ کیا جتنا ہو سکے اچھے افراد کا اضافہ کرتے جلے جائیں سوشل میڈیا کے ڈی میرٹس کے مطالق سوال کیا گیا کہ ہمیں گائیڈ کریں کیا سوشل میڈیا کا بہترین استعمال ہو سکتا ہے اگر اس کو ہم لوگ صحیح استعمال کریں ابھی ایک اور دنزیہ بات کہہ دیتا ہوں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دو زمانوں میں سب سے زیادہ احادیث گھڑی گئی ایک بنو میہ کے زمانے میں اور ایک آج کے زمانے میں بنو میہ نے پیسے دے دے کہ اتنی حدیث گھڑوائیں یہ حدیث بنا دو یہ بنا دو یہ بنا دو اور ایک آج کوئی پوشتہ تک نہیں ہے یہ حدیث ہے بھی یا نہیں ہے حضرت علی نے فرمایا حدیث لکھی آگے پتہ نہیں حدیث ہے یا نہیں ہے اور چلا دی ایک ہزار لوگوں کو چلی گئی اس نے آگے دس ہزار لوگوں کو بھیج دی اور بعد میں بتا چلا یہ مولا کا فرمان نہیں ہے یہ سٹرالین نے کہا تھا بھئی تھوڑے سی تحقیق کرلیں کسی پوچھ لیں جس نے بھیجا اسے پوچھیں حوالہ کیا ہے مسدر کیا ہے سوشل میڈیا کا صحیح استعمال بہت اچھا ہے اسی کو تحقیق سے بھیجیں گے آپ نے ایک ہزار افراد کو یا ایک سو افراد کو یا دس افراد کو حدیث بھیجی ہے آپ نے دس افراد کو تبلیغ کی ہے مولا کا فرمان بھیجا ہے حدیث کا بیان کرنا عبادت ہے مقدس عمل ہے پہمبر السلام کی صیرت پر عمل کر رہے ہیں آپ ان کی حدیث کو آگے پہنچا رہے ہیں مولا کے فرمان کو آگے بڑھا رہے ہیں لیکن بغیر تحقیق کے آپ گنہگار ہو رہے ہیں جو مولا نے نہیں کہا روزہ باطل ہو جاتا ہے اتنا بڑا گناہ ہے جھوٹی حدیث بیان کرنا روزہ باطل کر دیتا ہے اس کا کفارہ بھی واجب ہے روزہ ختم ہو جائے گا نہیں فرمایا مولا نے میں نے کہہ دیا یہ چھوٹی چیزیں ہیں ان کی خدا رہا سوشل میڈیا بہترین میڈیم ہے تبلیغات کے لیے ہر کام کے لیے خبروں کے پہنچانے کے لیے لیکن اگر اس کا صحیح استعمال ہو میں سوشل میڈیا کے خلاف قطعا نہیں ہوں بلکہ سوشل میڈیا کو خود استعمال کرتا ہوں تاکہ باتوں کو پہنچا سکیں دو چیزیں جلیلیس میں میں پش کروں گا نمبر ایک ہم وہ کچھ نہیں کر سکتے جو وہ کر سکتے یہ جو آج تکفیریوں سے مطالق سوال کیا کہ وہ ہمیں قتل کر رہے ہیں مار رہے ہیں ہمارا فقہ ہمیں اجازت نہیں دیتا ہم کسی مسجد کو نہیں اڑا سکتے ہم اوپن فائر نہیں کھول سکتے ہمارے یہ چیزیں حرام ہیں حتیٰ اگر ہمیں یہ بھی معلوم ہو کہ یہ وہابی نظریات رکھتا ہے اسے بھی نہیں مار سکتے جب تک یقین نہ ہو کہ یہ تکفیری ہے اور شیعہ کے قاتل ہے اور جب تک ہمارے فقہ ہی زیادہ نہ دیں تو ہمارے ہاں لیمیٹیشنز بہت زیادہ ہیں نمبر ایک نمبر دو اپنی حفاظت عام کے تحت ہر آدمی لائسنس حاصل کرے اور صرف وصرف پولیس اور سیکیورٹی فورسز پہ اقتفاہ نہ کرے بلکہ اپنی حفاظت خود کرے جان کی حفاظت واجب ہے یعنی خوانی کا فتوہ یہاں تک ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ جانتا ہو کہ اس کے گھر پہ حملہ ہو گیا اور وہ جانتا ہے کہ حملہ کرنے والا اس کو جان سے مار دے گا اور اس میں صرف اتنی طاقت ہے کہ وہ مرنے سے پہلے مارنے والے کو صرف ایک تھپڑ مار سکتا ہے تو یعنی خوانی کا فتوہ یہ ہے کہ تھپڑ مار کے مرنا واجب ہے اتنا سخ فتوہ کم از کم اس کو ایک تھپڑ رسید کر دو مرنے سے پہلے تاکہ اپنا واجب ادا کر دیا ہو تو بے موت مت مارے جائے اپنی حفاظت خود کریں اور جو حملہ کرنے آئے اس کے آپ کے پاس حفاظت کے لئے اقدامات ہونے چاہیے حفاظت ہی کے نہیں بلکہ لیکن ہمارے ہاں ملٹنسی اور یہ سب چیزیں اس طرح سے نہیں حملو کر سکتے جیسے ان لوگوں کے ہاں ہو رہا ہے ہمارے آئمہ کے عدوار میں بھی آئمہ نے کہا کہ نہیں مار سکتے تو آج تو پھر اتنا سخت دور ہے کہ جہاں پہ پتہ ہی نہیں ہوتا ایک آدمی غلط ہوتا دس اس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں جو بچھارے واجب قتل تو کیا قتل جائز بھی نہیں ہوتا اس کی تفصیلات کیونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور اس پہ آپ کے پاس پورا میکنزم ہونا چاہیے کہ ہم کیسے حفاظت کریں آپ کی لیڈرشپ باقیدہ پوری حفاظتی تدابیر کریں اقدامات کریں اور ایسے ہی مرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگیاں قربان کرتے چلے جائیں اور ہمارے کوئی نتائج نہیں بزرگ کہتے ہیں کہ آج کا جوان جیسرہ سے اپنے بڑوں سے سوال کرتا ہے ہم کبھی حمد بھی نہیں کر سکتے تھے وہ اسے بدتہذیبی اور قدر ناندیشی سے تفسیر کرتے ہیں ایک طرف ہمارا دین ہے جو اصول دین کو بھی سمجھنے کے لیے کیوں اور کیسے کی اجازت دیتا ہے خود کو پہچاننے پر توجہ دلاتا اور کون کیوں اور کیسے ہیں کیا یہ میرا اشتباہ ہے مگر بزرگوں سے سوال بدتہذیبی ہے یہ سوال ہے ان کا آخر اسلام کیا کہتا ہے یہاں واضح رہے کہ سوال کرنے میں کوئی بدتہذیبی ریسرسپیکٹ کا دخل نہیں ہے دیکھیں سوال تو سب کو واضح ہو گیا ہوگا سوال کرنے پر اسلام میں ممانعت نہیں ہے امیر المومنین فرماتے ہیں علم پانچ چیزوں سے حاصل ہوتا ہے بکسرت اس سوال کسرت سے سوال کریں اس سے علم حاصل ہوتا ہے بکسرت الاشتغال بہت زیادہ محنت کریں علم حاصل ہوگا بتطہیر الافعال اپنے کردار کو پاک رکھیں علم حاصل ہوگا بخدمت الرجال علماء جو علم والے ہیں ان کی خدمت کریں علم حاصل ہوگا وباستعانت دل جلال اور اللہ کی مدد شامل حال ہو تو علم حاصل ہوتا ہے پانچ چیزوں سے علم حاصل ہوتا ہے تو کسرت سے سوال کرنے سے علم حاصل ہوتا ہے تو سوال کرنا بری چیز نہیں ہے لیکن سوال کے جو الفاظ ہوتے ہیں اور انداز ہوتا ہے یہ بہت اہم ہوتے ہیں کیسے سوال کر رہے ہیں سوال کرنا بہت اہم ہے کبھی بھی نوجوانوں کو بچوں کو ڈسکریج مت کریں ان کی حوصلہ شکنی مت کریں سوال کرنے سے بلکہ حوصلہ افضائی کریں لیکن سوال کے ان کو اگر الفاظ صحیح سمال نہیں کرے تو ان کی فوراً تصریح کرنے کہ نہیں بیٹا یہ الفاظ نہیں سمال کرو سوال ایسے کیا جاتا ہے اس کے یہ تہذیب ہے سوال کرنے کی تو روکنے کے بجائے ان کی تصریح کرنے کہ الفاظ کیسے سمال ہو جائیں میں ایک اور سوال کروں گا پیش کرنا آپ کے سامنے مثال کے طور پر نوجوانا کے سوال کرتا ہے میں نے یہ گناہ کیا اس کا حل کیا ہے یہ سوال خود گناہ ہے اقرار الزمب زمب ناخر اسلام میں کنفیشن کا تصور نہیں ہے اقرار الزمب زمب ناخر گناہ کا اقرار کرنا خود گناہ ہے یہ سوال ایسے نہیں کہ جاتا کہ میں نے یہ گناہ کیا اس کا حل کیا ہے کہتے ہیں اگر کوئی اس گناہ میں مبتلا ہو جائے تو اس کا حل کیا ہے معصوم فرماتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنے گناہ مت بتاؤ اپنے گناہوں کی اللہ سے توبہ کرو تو اب یہ تہذیب کا مسئلہ نہیں آجاتا فقی مسائل کا مسئلہ آجاتا ہے کہ سوال کرنے کا ڈھنگ کیا ہے طریقہ کیا ہے تہذیب کے دائرے میں رہ کے سوال کریں لیکن سوال کو خدارہ کبھی ڈسکریج مت کریں لوگوں کو دعوت دیں نوجوانوں کو انکریج کریں وہ سوال کریں جیسے مرضی سوال کریں ہاں بزرگوں کے زمانے میں ایسے سوالات نہیں ہوتے تھے صحیح ہے میرے والد مجھ سے کہتے ہیں میرے والد تقریبا ایٹی کے قریب ہے اسی سال کے قریب ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں اس طرح سے آمال بھی نہیں ہوتے تھے جیسے آج شب قدر میں آج نمہ شابان پہ آمال ہو رہے ہیں اتنی کسرت نہیں ہوتی تھی اویرنس بڑھ چکی ہے سوشل میڈیا کا دور ہے بے انتہا اویرنس بڑھ گئی ہے معلومات بہت بڑھ چکی ہیں لوگوں کی صلاحیات بڑھ چکی ہیں اور اور زیادہ بڑھ رہی ہیں ایک حدیث ہے کہ ظہور کے وقت اتنی اویرنس ہوگی کہ دنیا کا کوئی ایسا آدمی نہیں ہوگا جسے معلوم نہ ہو کہ امام مہدی آنے والے ہیں ہر آدمی کو پتا ہوگا معصوم یہاں تک شڑے امام کی حدیث ہے کہ حتیٰ ایک کھانا بنانے والی خاتون کو فقہی مسائل کا علم ہوگا اتنی اویرنس بڑھ جائے گی ایک باورچی خانے میں کام کرنے والی خاتون وہ بھی فقہ کے مسائل جانتی ہوگی کہ کیا حرام ہے کیا حلال ہے یہ طہارت پاک ہے نہیں ہے کہ اتنا علم بڑھ جائے گا اویرنس بڑھ جائے گی تو ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں اویرنس بڑھ رہی ہے سوالات ہماری اگلی نسل ہم سے زیادہ سوالات کرے گی جو ہم سوالات کر رہے ہیں تو اس کے لئے ہمیں تیار رہنا چاہیے اور اعتراض نہیں کرنا چاہیے سوالات پڑھیں گے محمد وآلہ آخری دو منٹ ہیں اب یہ سوال کسی کا طولانی ہے جان hearing جان سوالات پڑھیں گے جان ای شiciaب گ پہل ان کے لئے ہس تشک رہے ہیں لئے جانشتاہ جstateF میں ان کے لئے سوالاتہ مت decent سوالات دیکھیں میرا جو مفہوم تھا مقصد تھا وہ یہ نہیں تھا کہ لوگ ڈسکس نہ کریں بحث نہ کریں ڈسکس کریں لیکن بحث برائے بحث نہ کریں یعنی گھنٹوں لڑائیں آپس میں اور اس کا نتیجہ کوئی نہیں بلکہ آپس میں رنجشیں پیدا ہو رہی ہیں نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں نظریات آپ کسی کو سیڈسفائن نہیں کر سکے اس کا بغض اور کینہ اور زیادہ بڑھ گیا غلط نظریہ پہ وہ اور زیادہ مضبوط ہو گیا اگر آپ کو جواب نہیں آتا میں حدیث پیش کروں گا سب کی توجہ ہے میرے ساتھ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے امام نے چار ہزار شاگردوں کی تربیت کی لیکن آپ شاگردوں کو ٹوکتے رہتے تھے کہ خبردہ میں نے سنا کہ تم علم کلام میں بحث کر رہے ہو مناظرے کر رہے ہو کہاں کہ جب تم مجھ سے پڑھے ہی نہیں ہو علم کلام تو تم بحث کیا کرو گے تم نے فق سکھا تو صرف فقی مسائل کے جواب دیا کرو دوسرے سے کہا تم علم کلام میں بحث کیوں نہیں کرتے ہو میں نے تم اتنا پڑھایا سکھایا لوگوں کو سکھاؤ پڑھاؤ حضرت حمران ابن آئی ان سے کہا اے حمران مجھے پسند ہے یہ بات کہ میرے جد کے دین کی ترویج کے لئے تم جیسے شاگرد مسجد نبوی میں لوگوں کو سکھائیں امام نے انہیں سکھایا تھا وہ لوگوں کو سکھا رہے تھے کہ میں بہت محبت سے دیکھتا ہوں تمہیں کہ جب تم لوگوں کو پڑھا رہے ہوتے ہو میں بحث و مباسے سے ڈسکریج نہیں کر رہا ہوں میں صرف اس سے ڈسکریج کر رہا ہوں کہ بحث براہ بحث نہ ہو لڑائی جھگڑے کی شکر اختیار نہ کرے جگر آپ ماہر نہیں ہیں تو جو بحث کر رہا ہے نوجوانا آپ سے اس کو لے جائیں اس ماہر کے پاس جو اس کو قائل کر سکے اس کو سیٹسفائی کر سکے تاکہ وہ اپنے غلط نظریے پہ قائل نہ ہو جائے کہ یہ میرے سوال کا جواب نہیں دے سکا مجھے قائل نہیں کر سکا اس کا مطلب ہے میرا نظریہ صحیح ہے یہ مت ہو بحث براہ بحث نہ ہو آخر سوال اگر میں بحث براہ بحث نہ ہو اگر میں بہت کر رہا ہوں عموما یہ ہوتا کہ جب لوگ کسی کو ٹوکتے ہیں روکتے ہیں گناہ سے برائی ہے تو اس کی حوصلہ شک نہیں ہوتی ہے میں صرف ایک حدیث پیش کروں گا اور اس پر بات امام کر دوں گا امام معصوم کو فرمانے کہ آخری زمانے میں معروف منکر بن جائے گا اور منکر معروف بن جائے گا برائی اچھائی بن جائے گی اور اچھائی برائی بن جائے گی فرماتے ہیں معصوم کہتے ہیں کہ آخری زمانے میں اگر کوئی کسی کو برائی سے روکے گا تو روکنے والے کی سب مذہمت کریں گے تم کون ہوتے اس کو روکنے والے تم کون ہوتے حصہ لینے والے اور اس برائی کرنے والے کی کوئی مذہمت نہیں کرے گا اب جس نے سوال پھیجا ہے اس حساب سے میں نے جواب پیش کر دیا معصوم فرماتے ہیں آخر زمانے میں برائی سے روکنے والے کی مذہمت ہوگی برائی کرنے والے کی کوئی مذہمت نہیں کرے گا تو انفورچنٹلی ایسا ہوگا اور یہ بھی بڑھے گا اللہ نہ کرے خدا نہ خاصہ لیکن معصوم کا فرمانے کہ ایسا ہو جائے گا اور اچھائی کا یہ عالم ہوگا اگر کسی کو اچھائی کیلئے کہو گے تو کہتے ہیں تم کون ہوتے ہو مجھے سمجھانے والے میں خود بہت قابل ہوں میں خود بہت پڑا لکھا ہوں تو معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا کیا کہنے پھر اس زمانے میں امام نے کہا پھر بھی عمر بالمعروف اور نہیں ان منکر سے جان مت چھوڑانا اگر تم بھی چھوڑ دوگے تو برائی اور تیزی سے پھیلے گی اپنے فریضے کو عجا کرتے رہنا ہم جس دور سے گزر رہے ہیں ہم خدا کی بار کا ہمیں دعا کرتے ہیں پروردگارہ ہم سب کو توفیق عنایت فرما کہ تیرے دین کو سمجھ سکیں اس پہ عمل کر سکیں ہمارے نوجوانوں کو جناب علی اکبر علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما اور پروردگارہ ان کے رول موڈل یہ دنیاوی لوگ نہ ہوں ان کا عصوہ حسنہ جناب قاسم علیہ السلام پروردگارہ ہم سب کو امام الزمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما ہمارے معاشرے کے اندر ہر انسان کو آدل شجاع سخی اور اقل مند بناہا پروردگارہ جتنے افراد موجود ہیں سب کی توفیقات میں اضافہ فرما ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما دشمنان اہل بیت کو نیس سنابود فرما دائش کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو غارت فرما ان کے جو پیچھے دماغ ہیں ان سب کو غارت فرما پروردگارہ ہم سب کو صرف ہاتھ نہیں بلکہ ذہن دیکھنے کی توفیقِ خنائت فرما آج تک ہم لوگ صرف شمر پہ لانت نہیں کرتے یزید پہ لانت کرتے ہیں ہاتھ شمر کا تھا دماغ یزید کا تھا ہم شمر پہ بھی لانت کرتے ہیں یزید پہ بھی لانت کرتے ہیں پروردگارہ آج بھی ہمیں صرف ہاتھ کو نہیں دماغ کو سمجھنے کی توفیقِ خنائت فرما کہ دائش کے پیچھے جو ذہنیں وہ ہمیں سمجھ میں آ جائیں پروردگارہ ان سب کو غارت فرما پروردگارہ نجف و کربلا کی سامرہ کی بلد کی کازمین کی شام کے تمام روضوں کی حفاظت فرما اس انسٹیوشن کی پروردگارہ جو خدمات ہیں خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما اس مرکز کو ترقین آیت فرما جن شہدہ کے نام پر رکھا گیا ہے مجھے یاد ہے میرا پہلا سمینار تھا اس میں شہید سب تجافر موجود تھے انہوں نے آخر میں پڑھا تھا پروردگارہ ان تمام شہدہ کے درجات بلند ہیں بلندتر فرما پروردگارہ ہمارے مرہومین کے مغفرت فرما ربنا تقبل مننا انکا انت سمیل علیم بحق محمد و آلہ تیبین الطاہرین المحصومین سلوات